ابو حریرہ رضی المولا تعالیٰ نور روایت فرماتے ہیں کہ پیاری آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہوئے تھے بخار کا ذکر آیا ان کی محفل میں یہ بخار سے مریض بڑھ رہے ہیں نبی بہت سارا بخار ہے تو ایک شخص جو ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے بخار کو گالی دی مزاج ہے نا لوگوں کا کوئی بخار کو گالی دیتا ہے کوئی خانسی زکان کو گالی دیتا ہے کوئی مرض کو گالی دیتے ہیں لوگ اس نے بخار کو گالی دی برا بھلا کہا تو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو اسے گالی مت دو اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم کیے جاتے ہیں اگر بخار آتا ہے نا آپ کو تو یہ بخار آنا اس طرح سے ہے جیسے لوہے کا زنگ جو ہے آگ دور کر دیتی ہے ایسے ہی گناہوں کو بخار دور کر دیا کرتا ہے تو اب بخار کو گالی دیں گے آپ بخار کو برا 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 کہیں گے بھئی آدمی بلکل ایسا لگتا کہ آگ میں تپ رہا ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے گرمی لگ رہی ہے پسینہ آ رہا ہے اور کوئی بیٹھا ہوا آس پاس تو اس کو بھی گرن کا احساس ہوتا ہے تو جھجلا ہٹ میں لوگ گالیاں پک دیتے ہیں بخار کو سرکار کا فرماتے ہیں اسے گالی مت دو یہ بخار تمہارا محسن ہے محسن ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ بھئی جو بڑے لوگ ہیں انہیں تو گناہ کیے ہوں گے ان کا گناہ وہ صاف کرتا دور کرتا جو چھچے مہینے کے بچے ہیں تو انہوں نے کونسا گناہ کر رکھا ہوا ہے ہے نا یہ دماغ میں بات آتی ہے نا انہوں نے کچھ نہیں کر رکھا ہے لیکن جس طرح سے ننے بچے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں نا تو حشر کے میدان میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرنے کے لئے اللہ کے بارگاہ میں جھگڑا کریں گے جھگڑا یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اور وہ کہے گے مولا ہم نے بچپن میں انتقال کیا ہم نے تیری دنیا نہیں دیکھی میرے مالک ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تو ہمارے ماں اور باپ کو بخشی کا پروانہ نہیں عطا کرے گا اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہے دوستو ہر کام حکمت سے بڑا ہوا ہے بچے مر جائیں آپ نے کی کہے انہا لیلہ رب کی امانت تھی رب نے واپس لے لیا دولت چلی جائے اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا کسی کا اب انتقال اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے نا نقصان ہونے پہ بیمار ہونے پہ کسی کے انتقال ہو جانے پہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑتا ہے سبر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا فرشتوں ہی بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نقائنہ لیلہ و انہا الہی راجعون تو اللہ فرماتا جاؤ میرے ایسے بندے کے لیے جنت میں بہت اچھا خوبصورت محل بناو بولیے اس انام کو لینے کے لیے مسلمان تیار ہیں کے نہیں کیوں آدمی شکوے شکایات کے دفتر لے کے بیٹھتا مجھے حیرت ہوتی ہے جب آدمی خوشیوں کے ماحول میں ہوتا ہے تب اسے کوئی شکایت یا نہیں نہ شکریہ اللہ کا یاد آتا ہے اور جیسے مشکل کی گھڑی آئی نا تو آپ ارے یا بڑے برے حالات ہیں قسم خدا کی دند ہی نہیں ہوتا یا اللہ کیا ہو گیا میں نے کیا گناہ کیا تھا حساب کر لے تجھے پتا چل جائے گا کیا گناہ تُو نے کیا تھا ہاں تُو نے کیا گناہ کیا تھا کیا نہیں کیا تھا ہمیں اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا ختم بات نہیں ہمارا تمہارا کیا ہے یا اس دنیا میں اور یاد رکھیں جو آدمی مرنے کے بعد خود نہا نہیں سکتا ہے کپڑے میں ہی پہن سکتا ہے وہ پکل آ جاتا ہے دولت پانی کے بعد میں بولی مرنے کے بعد آپ نہا سکتے ہیں گسل دینے والا آتا ہے وہ بھی گھر والے چھوتے تک نہیں ہیں اس در سے کہیں ہیں وہ ہم کو پکڑ نہ لے یہ مرا ہوا بڑڈہ بیٹا باپ کو گسل نہیں دے رہا ہے ماں بیٹی کو نہیں لے رہی ہے بیٹی ماں کو گسل نہیں دے رہی ہے کیا ڈر ہے بھائی صاحب دولت لینے میں کوئی ڈر نہیں پروپرٹی کے حصے کی پٹوارے میں کوئی ڈر نہیں جائداد منقولہ اور غیر منقولہ کے لیے جنگیں چل رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور نہلانے کے لیے ماں باپ کو کفن پہنانے کے لیے قبر میں اترنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہمیں جو خود نہا نہیں سکتا تم کو کیا پکڑ لے گا جو اپنا کپڑا نہیں پہن سکتا خود سے وہ تمہیں کیا پکڑ لے گا اگر تم کھندے پہ بٹھا کر کے اس کی چارپائی قبرستان تک نہ لے جاؤ تو وہ اپنے آخری منزل اور آرام گاہ تک پہنچ نہیں سکتا خود سے وہ تمہیں کیا پکڑ لے گا درو اس رب سے جس کا فرمان ہے بے شکرے رب کی پکڑ بہت سکتا ہے مردانی پکڑتا ہے جی اللہ کی پکڑ بہت سکت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو محلت نہیں دیتا ہے جب دھسنے لگا تھا کارون خزانہ سمجھ جب دھسنے لگا حضرت موسیٰ کے جلال کے سامنے اور یہاں تک دھس گیا گلے تک تو جانتے ہو کیا کہتا آمن تمہیں رب موسیٰ و حارون اوہ موسیٰ پیغمبر اب تم پر بھی میں ایمان لیایا تمہارے رب پر بھی ایمان لیایا حارون کے رب پر ایمان لیایا لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے چپ چپ دھنستا جا جم بقا چپ دیچے مرنے پہ تو ہر ایک کو خدا یاد آتا ہے نا ہاں ہم نے بہت بیماروں کو دیکھا آلیہ تسبیح بیٹھے رہتے ہیں اللہ یا اللہ اور جب تک ٹھیک تھے نا بیٹے فیرون بنے پھر رہے دے ہی زمین پر دندن آتے ہوئے غلط کہہ رہا ہوں ہاں تو اس لیے بخار کو گالیاں مدیا کرو کسی مرض کو گالی مدو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے یاف asshole اور جب آپ پر کرو جب آپ چاہیے